آئیم ایف پاکستان سے سات ارب ڈالر کا معاہدہ تیہ جاری اس آحلامی کے مطابق سنتیس ماہ کے لیے نئے قرض پروگرام کی حتمی منصوری آئیم ایف کا ایگزیکیٹیف بور دے گا نئے قرض پروگرام پاکستان میں معاشی استحقام کا باعث بنے گا اور ساتھ ہی بتا دیا ڈائریکٹر انڈائریک ٹیکسس میں اضافہ ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھے گی ریٹیل سیکٹر میں ٹیکس نیٹ بڑھائے جائے گا برامدی شعبے ٹیکس پسولی بہتر اور زرعی شعبے میں بھی ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا سپریم کورٹ نے مقصوص نشستوں کے حکومتی جماعتوں کو دینے کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کل ادم سپریم کورٹ نے آٹھ پانچ کی اکسریت سے فیصلہ سنایا تحریک انصاف نے مقصوص نشستوں کے لیے فیرز جما کرائی کوئی بھام ہو تو پی ٹی آئی تشریح یا وضاحت کے لیے رجوع کر سکتی ہے مقصوص نشستوں سے مطالق فیصلہ جسٹس منصور علی نے تحریر کیا مقصر تحریری فیصلہ جاری چیف جسٹس اور جسٹس جمال مندوخیل نے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ سنی اتحاد کانسل کوئی ایک نشست کی نہ چیت سکی سپریم کورٹ آئین میں مقصوحی الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتا چیف جسٹس قاضی فائز ویزا جسٹس جمال مندوخیل اور ایک سریعتی فیصلے کے مخالفت کی جسٹس یاہی آفریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا کہ امیدبار جنہوں نے تحریر کے انصاف سے وابست دی کہ حلسنا میں جمع کرائے صرف انہیں تحریر کے انصاف کو امیدبار قرار دیا جائے اور پھر اسی تناسب سے مقصوص نشستیں دی جائیں جسٹس امین الدین خان نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا جسٹس نعیم افخان نے کہا کہ میں بھی جسٹس امین الدین کے اختلافی نوٹ سے اتفاق کرتا ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے